ای کمیشن فور وومن کے خلاف ایف آئی آر جو سواتی مالیوال کے خلاف جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس میں کیجریوال نے اس پر سوال اٹھائے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایف آئی آر میں ان کا نام کیوں ڈالا گیا ہے میرا نام ڈلوانے کی پیچھے پردان منطری کا ہاتھ ہے یہ کہہ رہے ہیں کیجریوال بی سی ڈبلو میں بھرتی کو لے کر سواتی مالیوال کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے الزام یہ ہے کہ بے ترتیب طریقے سے مہلہ آئیوگ میں بھرتیاں ہوئی ہیں اور پہلی نظر میں ایسی بی نے یہ غلطی پائی ہے اور اس کے بعد پھر جانچ کی جا رہے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی لیکن اس میں کیجریوال کا نام ہے اور اس پر کیجریوال سوال اٹھا رہے ہیں کہ میرا نام ڈلوانے کے پیچھے پردان منطری کا ہاتھ ہے سنیے ذرا کیجریوال کیا کہہ رہے ہیں ایک ایف آئیر کی ہے ڈی سی ڈبلیو کے خلاف جس میں اپرادیوں کی سوچی میں انہوں نے میرا نام بھی ڈالا ہے میں نے پوری ایف آئیر پڑھی یہ جاننے کے لیے کی آخر میرا قصور کیا ہے ویسے تو ایک عام ایف آئیر کے اندر بھی بڑی سوٹ سمجھ کے اندر اپرادیوں کی سوچی بننی چاہیے لیکن ایک مکھے منطری کا نام ڈالنے کے پہلے تو دس بار سوچتے ہوں گے پوری ایف آئیر کے اندر ایک لائن بھی اس بارے میں نہیں ہے کی میرا اس میں کیا رول ہے ویسے تو میں امید کرتا ہوں کہ ڈی سی ڈبلیو نے بھی کوئی گڑھوڑ کام نہیں کیا لیکن اس میں میرا کیا رول ہے اس میں ان کی جانچ ریپورٹ بھی لگی ہوئی ہے ایف آئیر کے ساتھ ہی پارٹ بی میں اس میں بھی کہیں میرا نام نہیں ہے لیکن اپرادیوں کی سوچی میں میرا نام ہے تو مکھے منتری کا نام ایسے ہی تو نہیں آ جاتا ہے ایف آئیر میں بہت اوپر سے اپروول ہوتی ہوگی پردھان منتری کی سہمتی کے بینہ تو کسی مکھے منتری کا نام ایسی ایف آئیر کے اندر تو نہیں آتا تو جاہی رہ کیے پردھان منتری جی کے اشارے پر کی گئی ہے